عمران خان نے یہ دعویٰ کیا اور یہ الزام لگایا کہ پاکستان کے پریزن آمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب نے عمران خان کے دھوکہ دیا اور ان کے ساتھ انہوں نے جو کمیٹمنٹ کی تھی جب وہ آمی چیف بن رہے تھے نویمبر دو ہزار بائیس میں اور وہ کمیٹمنٹ یہ تھی کہ وہ پاکستان کی سیاست میں پارٹسپیٹ نہیں کریں گے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر انٹیفیر نہیں کریں گے یعنی جنرل باجوا کی جو لیگسی ہے اسے کنٹیڈیو نہیں کریں گے اور یہ کمیٹمنٹ جنرل آسیم منیر نے اس وقت دی تھی پریزنڈ عارف علوی کے تھو جس وقت وہ چاہتے تھے کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کے آمی چیف بننے کو اس کے ویلکم کریں انہیں ایک کنسنسلز کینڈیٹ کے طور پر دیکھا جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پریزنڈ ڈاکٹر عارف علوی نے لاہور جا کر عمران خان سے اس حوالے سے ملاقات کی تھی پر پریزنڈ نے اس کے بعد ان کے کنسنسلز جو ہیں آمی چیف کے ان کو اپروف کیا تھا تو اب یہ سٹوری اس حوالے سے ہے کہ کیسے جنرل آسیم منیر نے عمران خان کے ٹرسٹ کو اور ان سے جو وعدہ کیا تھا بسیکلی ٹرسٹ نہیں جو کمیٹمنٹ کی تھی اسے انہوں نے بیٹرے کیا کیونکہ ان کی ایک پیرلل ڈیل تھی لندن ڈیل جو کیونکہ ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی یہ سٹوری کہتی ہے کہ آسیم منیر نے اس کمیٹمنٹ کو جو انہوں نے وعدہ دیا تھا عمران خان کو ڈاکٹر آر ایف علوی پریزنڈ پاکستان کے طرح سے انہوں نے بیٹرے کیا اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزنڈ علوی نے اور یہ وہ ان کا کہنا یہ ہے انٹرسپ کا کہ انہوں نے ایسے لیٹرز یہ کمیونکیشنز دیکھی ہیں اور لوگ جو فیملیر ہیں ان سے انہوں نے بات کی ہے میری پرسن ایڈرسیننگ یہ ہے کہ مرتضی حسین کی یہ سٹوری ہے انہوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے رائن گرم کے یہ کولیگ ہیں میرے خیال ہے مرتضی دیو یورک میں بیسٹ ہوتے ہیں رائن واشنگٹن میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو سٹوری ہے انٹرسپ کا کہنا ہے کہ سورسز فیملیر میری انڈرسینگ یہ ہے کہ انٹرسپ کے پاس ایکشلی ریٹن ڈاکومنٹس ہیں جو اڈیالا جیل سے ان تک پہنچے ہیں یہ کوئی ان کے پاس لیٹرز ہیں امران خان کا جسے انہوں نے ایس سچ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ان کو سورسز فیملیر ہے بکوز یہ اس قسم کی ریسپونسبل پبلکیشن ہے کہ یہ لوگوں سے سن سنا کے کہ کسی نے ان کو کیا بتایا یہ اتنی بڑی سٹوری پبلش نہیں کر سکتے ان کے پاس ریٹن ڈاکومنٹری پروف ہے یہ اس قسم کی صورتحال ہے اچھا اب اس میں سنٹرل آئیڈیا کیا ہے جو انٹرسپ کی سٹوری ہے سنٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ نویمبر دو ہزار بائیس میں آخری جو دس دن ہے جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زور لگاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ شروع میں جب سی جی ایس بھیجتے ہیں چار سینئر موسٹ جنرلز کی آمی چیف کے لیے تو سی جی ایس نے یہ لسٹ بھیجنی ہوتی ہے تو اس میں آسم منیر کا نام نہیں ہے بکوز آسم منیر صاحب نے چھبیس نویمبر کو ریٹائر ہونا تھا اور چیف نے ستائیس نویمبر آن ورڈز اس نے لگنا تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب کی طرف سے بڑا دباؤ آتا ہے جو میری انڈرسیننگ ہے اور میری اطلاع بھی ہے اور جنرل باجوا جو ہیں وہ جنرل ازر کے اوپر جو سکت سی جی ایس ہیں بہت دباؤ دیتے ہیں کہ آپ ایک سیکنڈ ریوائیس لسٹ بھیجیں اور اس میں آسم منیر کا نام بھی آپ اس میں ڈالیں بکوز میری بہت بڑی مجبوری ہے یہ میں بلکہ فیکچرل قسم کی بات بتا رہا ہوں اب یہ سٹوری یہ کہتی ہے کہ اس وقت کنسنسس کیڈیڈیٹ بننے کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کے آسم منیر نے ایک ڈیل سٹرائک کی تھرور پریزیڈنڈ ڈاکٹر آر ای فلوی جنہوں نے آپ کو پتا ہے کہ انہی دنوں میں نومبر کی بیس تاریخ کے بعد لاہور جا کر عمران خان جو ریکوپریٹ کر رہے تھے اس قاتلانہ حملے سے جب دو نومبر کو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہاں یہ کمیٹمنٹ دی گئی کہ میں پولیٹکس میں انٹرفیر نہیں کروں گا یہ سٹوری کہتی ہے کہ عمران خان کے کہتے ہیں کے بعد میں جنرل منیر نے پاکستان کے عامی چیف نے اپنی اس کمیٹمنٹ کو اور وعدے کو انہوں نے بیٹری کیا بکہ اس ان کی ایک پیرلل ڈیل تھی فارمر پرائم نیسٹر پاکستان جنان عواز شریف صاحب کے ساتھ جیسے عرف عام میں لندن ڈیل کہا جاتا ہے جس کے نتیجے میں عمران خان کو انہوں نے جیل میں بھی ڈھالا اور انہوں نے عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کو بہت روتھلسلی ٹارگٹ بھی کیا اور ٹارگٹ کرنے کے لیے جو نو مئی دو ہزار تئیس کا ناٹک ہے وہ اسی چیز کا حصہ ہے اسٹوری کے اندر کچھ فیکٹرل قسم کی مستیکس بھی ہیں اس کی ٹائم لائن کے ویڈا سے ٹائم لائن یہ ہے کہ اسٹوری لکھنے والوں نے اس کو ڈیویلپ کرنے والوں نے نویمبر دو ہزار بائیس کے پاس پہلے کے جو انسٹینسز ہیں ان کو اس طرح سے اس کے اندر کوٹ کیا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنرل آسے منیر کے اوپر ان کی بھی ذمہ داری ڈالی جاری ہے جب سے نوٹیبل اس میں یہ ہے کہ جو سیکنڈ نویمبر دو ہزار بائیس میں عمران خان کے اوپر کاترانہ حملہ ہوا اس کا بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جنرل آسے منیر جو ہیں انہوں نے مختلف لوگوں کو اس کے حوالے سے ہدایات دیں یہ ممکن نہیں ہے فیکشلی بکوز جنرل آسے منیر اس وقت اس قسم کی پوزیشن میں نہیں تھے اس سے پہلے ان کے چیف کے اوپر جو آمی چیف تھے جنرل باجوہ یا اس وقت جو ڈی جی آئی تھے ان کے اوپر اس قسم کے الزامات وہ لگ سکتے ہیں جنرل آسے منیر کے اوپر نہیں لگ سکتے